کشمیر بھارت جو انہ اٹر حصہ قرار اڈنو بھی آئے والی ریل کشمی جی خاص سیٹ جے خاتمی وارو فیصلوں برقرار رکھے بھی آئے وہاں کے بڑھائیں تو بھارتی سپیم کورٹ والی ریل کشمی جی خاص حیسیت بحالی بابت درخواستوں رد کریں چڑیوں آئے نے بھارتی سپیم کورٹ والی ریل کشمی جی خاص حیسیت بعال کرنی بابت درخواست ان کے غرہ دکرے چھڑیو آئے بھارتی سپیم کورٹ والارل کشمیر جی آئینی حیث پلائے داخل اپیل انتے تاثبانو فیصلو بدھائے چھڑیو عدالت یموی کشمیر جی خاص حیثیت ہے ختم کرنے جو پنجا اگست بہزار انویہ وارو فیصلو برقرار رکھو آئے بھارتی سپیم کورٹ چھوائے تا والارل کشمیر بھارت جو آنٹرٹ حصو آئے آرٹیکل ٹریسو ستر آرزی ہو ہر فیصلو قانونی دائرے میں نتو اچھے یاد رہے تب بھارت بہزار انویہ میں والارل کشمیر جی خاص آئینی حیثیت ختم کرے چھڑی ہوئی موڈی حکومت بھارتی آئین جی شکر ستر جی خات میں جو اعلان کہے ہو بھارت تو نے دوران کشمیر میں ظلم جا نوہ مثال قائم کیا ہوا انہوالے ساں گال بول کرنے چلائے اثر آپ تو کہوا ہے سفارتکار جی آر بلوچ صاحب اسن سلائے انتے موجود آہینے آگونہ سفارتکار رہا ہیں جی آر بلوچ صاحب اسلام علیکم جی آر بلوچ صاحب یہ بارتی سپریم کورٹ جو تاثبانو فیصلو سامو آئے وائے جی میں والارل کشمیر کے بھارت جو آنے ٹوٹر حصو قرار دنو بھی آئے والارل کشمی جی خاص ایسیہ جی خات میں آورے فیصلے کے برقرار رکھے ہوئے آئے آمان چاہ چمدہ آئے نوالے ساں جس ہوئی ان کو فیصلو غیر متوقع کونے کا کھان جو جو کہ پولیسی رہی وہاں ہیں انہیں ہندو قوم پرست حکومت جو کہا ہے بی جے پی آئیں وہ تمام انسٹومنٹ جو کہاں سے مکمل قبضے آئیں مستقل قبضے جلے تبال کرتا تھا انہوں نے ملیٹری طریقے ساں اکوپائی کیا ہو ہیمن رائٹس وائیلیشن کیا انہوں نے کھانپو انہوں نے لیگل جو کو انسٹیوشنل یہ ہو کہے ہوتا ہوں انہیں درا کے ہو آرٹیکل سی سیونٹی آئیں سب سیٹھ ٹھائی فائی اے کے جیسا جو کو سپیشل اسٹیٹس ختم کی ہو ہاں کی جو تو آئے تو انہوں نے لیگل کور دن ہوئے پا یہ انہیں ظالمانہ ایک طرف فیصلے کے ہیں غرکانوی فیصلے کے ہیں خراب خبر آئے پاکستان خار خراب خبر آئے سب کا ہوتی گالی آئے تو دنیا میں مائنورٹیز جاکہ ظالم ملکاں جے قبضے اندران انہوں نے لیگل خراب خبر آئے ضروری آئے تو آئے دنیا آئے دنیا آئے اسلام بھی آئیں دنیا بھی جاکہ ملکاں ہیں اجیو ان میں جے کینسے میں گالے بھی کھانا ہیں این اجیو پر دور مخالفت بھی کھانا گو جے اے مظامت بھی کھانا گو جے ٹھیک ہے مجوری مہربانی جی آر پلوچ صاحب